میں مانتا ہوں کہ ہر کہانی ویسے مکمل نہیں ہوتی جیسے ہم چاہتے ہیں لیکن ویسے ضرور مکمل ہوتی ہے جس میں ہماری بہتری ہوتی ہے یہ سب اس کی تقسیم ہے اور میں نے اس کی تقسیم پر راضی ہونا سیکھ لیا ہے ہر چیز کا وقت مقرر ہے ہر چیز اپنے وقت پر رونما ہوتی ہے پھر چاہے آپ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کریں نصیب سے کتنا ہی کیوں نہ لڑے اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے کوئی واقعہ رونما نہیں ہوتا اور نہ ہی ہو سکتا ہے مسئلہ ہے ہمارا کہ ہم انتظار نہیں کرتے اور بے سکون ہو جاتے ہیں حالانکہ قرآن میں اللہ نے خود فرمایا ہے ہر خبر کے واقعہ ہونے کا وقت مقرر ہے اور تم انقریب جان لوگے اور اللہ تو ویسے بھی محبتوں کا بادشاہ ہے تو پھر جس نے خود محبت کو بنایا ہے اس کے لیے تمہاری محبت کو تمہیں واپس لوٹانا بھلا مشکل ہے جس کے ایک کن نے اتنی کہانیاں مکمل کر دیں وہ پھر کیسے تمہاری کہانی کو ادھورہ رہنے دے سکتا ہے اس کا ایک نام الودود بھی ہے یعنی دینے والا پھر وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ واپس جانے دے سکتا ہے جو بے زبان چونٹی کی خاموشی بھی نظر انداز نہیں کرتا وہ تمہاری ہچکیاں لیتی ہوئی آواز کو کیسے نہیں سنے گا بس وہی تو سنتا ہے اور وہی سنے گا جب جب تمہیں کوئی خواہش ناممکن سے لگنے لگے اور نا امید ہونے لگو تو سبر کرنا مشکل ہو جائے تو یاد رکھنا جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے اس کے لیے ممکن ہے نا امید نا ہو یہی تو سبر کرنا ہے یہی تو اس کے کن پر کامل یقین رکھنا ہے یہی تو آزمائش ہے تمہارے سبر کی اگر اس نے یہ خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اس لیے تو ہے کہ تم مانگتے رہو اس سے اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن کر دے گا تمہارا ادھورہ خواب مکمل کر دے گا ایک روز تمہاری آنکھیں دعاوں کی قبولیت کو دیکھیں گی یقین رکھو اس پر موسیقی موسیقی